بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوانوں کے لئے وہ نوجوان بیچارے تو موبائلز لیپ ٹاپس ٹیبز اور سوشل میڈیا میں ایسے گم ہو گئے ہیں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ انہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان کا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے ہر وقت ڈیفرنٹ سوشل ایپس میں ڈوبے ہوئے یہ نوجوان کیا یہ اقبال کی شاہین ہیں کیا یہی خواہ تھا جو اقبال نے دیکھا تھا کیا وہ یہی سوچ تھی جو وہ اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے آج کے دن پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اقبال کے شاہینوں والی سوچ دے رہے ہیں یا ہم انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اور پھر بدخلسمتی یہ ہے کہ ہم وہ تمام بیماریاں خود پیدا کرتے ہیں بچوں میں اس کی تمام وائرسز ہم خود انجیکٹ کرتے ہیں بچوں کے اندر وہ تمام برائیاں ہم خود ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ان کی روح کا حصہ بنا دیتے ہیں اور پھر ہم یہ امید لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے وہ شاہین ہوں گے جو اس ملک کا دفاع کریں گے جو اس ملک کی حفاظت کریں گے جو اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کی حفاظت کریں گے کیا سچ میں ایسا ہو رہا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے ان بچوں کو دیکھ کر جو دن رات نشے میں ڈوبے ہیں نشہ ضروری نہیں کہ کوئی ہیرون کا نشہ کرے کوئی ڈرنک کرے کوئی سگرٹ پیے یہ تو وہ نشے ہیں جو ان کو جسمانی طور پر متاثر کرتے ہیں لیکن کچھ نشے ایسے ہیں کچھ عادتیں ایسی ہیں جس کا انہیں نشہ ہو جاتا ہے جو ان کی روح کو گھائل کر دیتی ہیں پھر وہ روحانی طور پر ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے دل ایسے تاریخ ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کی روشنیوں کو تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اکبال ڈے پہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بچوں کے اندر ایسی روح پھونکیں ایسی سوچ پیدا کریں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں مصبت قدم اٹھا سکیں اپنی زندگی کو پوزیٹیو طریقے سے آگے لے کر جا سکیں ہمیں والدین کو اساتزہ کو اور سب لوگوں کو اپنے بچوں کے اندر وہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ جس کا اکبال نے خواب دیکھا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سوچتے رہ جائیں اور ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں وہ کیا خوب کہا ہے اکبال نے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقراض سے ہوا تھا تو جس کو جس کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہوئی تھی اس کے بچوں کو اس کے قوم کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے اکبال ڈے پہ کم از کم ہمیں یہ احساس بچوں میں پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اس مقصد کی پہچان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تھینکیو ویری مچ ہیپی اکبال ڈے